بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگارہ مجھے غنی بنا اور وسط اتا کر میرے رزق میں یہاں پر فقر اور غناء یعنی فقیری اور امیری کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کون سی فقیری قابل مدہ ہے اور کون سی فقیری قابل مضمت ہے بعض روایات میں فقر کی مضمت ہے اور بعض روایات میں فقیری کی بڑی تعریف کی گئی ہے اسی طرح امیری یعنی غناء کی مدہ بھی ہے اور بعض روایات میں بہت مضمت بھی کی گئی ہے فقر کے بارے میں امام رسول خدا سے حدیث نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں الفقر و مخزون عند اللہ بمنزلت الشہادہ کہ فقر ایک خزانہ ہے پروردگار عالم کی نزدیک اور اس کی منزلت جو ہے وہ شہادت کے برابر ہے اب یہ مقام شہادت یہ جو تشبیح فقر کی شہادت سے دی گئی ہے بہت بڑی تشبیح ظاہر ہے جب انسان مقام شہادت کے لیے جاتا ہے اس میں مسائب بہت ہوتے ہیں تیر ہے تلوار ہے بدن کا کٹنا ہے خون کا بہنا ہے گرمی ہے بچوں سے دوری ہے تو ظاہر ہے کہ اتنی مصیبتیں ہیں فقر میں کہ جب اس کی تشبیح کی جا رہی ہے شہادت سے اور مد مقابل میں کچھ روایتیں ہیں جو پھر اسی فقر کی مضمت کر رہی ہیں یہاں تک فرمائے فرماتی ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ انسان فقر کی وجہ سے کفر میں نہ چلا جائے فقیری کی وجہ سے قاتل نہ بن جائے اسی لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کسی بھی اہل عبیت کے چانے والے کو قاتل نہ بنائے ظالم نہ بنائے لیکن کسی مومن نے کہا کہ مولانا پھر دعا کونسی کریں ایک طرف جو فقیر ہے اس کا مقام شہادت والا ہے ایک طرف قادل فقر و یکون و کفرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی فقر کی وجہ سے کافر ہو جائے تو اب یہاں پر سوچنا ہے کہ کون سا فقر اچھا ہے کون سی فقیری بری ہے تو یہ جمع اور روایات ہیں جب روایات کو اب جمع کرتے ہیں تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ معصوم کہنا کیا چاہتا ہے اور آئیے تھوڑا غنہ اور مال کی طرف چلیں تو وہاں پر بھی یہی صورت حال ہے غنی انسان یا غنہ بے نیاز کر دیتی انسان کو اور متقی بنا دیتی یعنی امیری انسان کو ایک طرح سے بے نیاز کرتی ہے دوسرا اس کو متقی بنا دیتی ہے اور ایک مرتبہ غنہ کی مضمت میں فرمایا کہ غالبا حضرت موسیٰ کے لیے ہے کہ جب دیکھنے لگو کہ تم امیر ہو رہے ہو اور غنی ہو رہے ہو اور مال تمہارے پاس بہت آ رہا ہے تو ڈرنا کہ وہ تمہارے اوپر عذاب کو قریب لا رہا ہے یعنی گویا فائدے پر فائدہ ہو رہا ہے تم اس کو عذاب سی نگاہ نگاہ سے دیکھنا کہ مجھے اتنا فائدہ کیوں ہو رہا ہے اس سے ڈرنا اب ہم کیا کریں کونسی ایک طرف امیری کہا گیا کہ یہ متقی بناتی ہے دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ عذاب کو لاتی ہے ایک طرف کہا کہ فقر جو ہے انسان کو کافر کر دیتا ہے دوسری طرف کہا کہ فقر جو ہے انسان کو مقام شہادت پر لے جاتا ہے تو اب ہمارے پاس معصومین نے فقر کی اقسام بتائیں جب تک آپ اقسام کو نہیں سمجھیں گے کونسی روایت کس قسم کے فقر کی تعریف کر رہی ہے اور کونسی روایت کس قسم کے فقر کی مضمت کر رہی ہے کونسی روایت کس قسم کی امیری کی تعریف کر رہی ہے اور کونسی روایت کس قسم کی امیری کی مضمت کر رہی ہے تو یہاں پر اقسام ہیں انسان سوچے کہ میں کونسی قسم میں ہوں اور مجھے کیا کام کرنا چاہیے فرماتے سخترین فقر جس میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے پہلی لیول کا اقسام بتا رہا ہوں پہلی قسم پہلی قسم کا وہ فقر ہے کہ انسان اپنے رات کے کھانے کے لیے بھی آجس ہو یعنی انسان کے پاس اپنے دوپیر کا کھانا بھی نہ ہو یعنی انسان اپنے آج کے لقمے کے لیے بھی دربدر ہو کہ میں آج سفرے پر رکھوں تو کیا رکھوں دوسرے مرحلی کا فقر جو ہے وہ ایسا نہیں اس میں بے قدر کفاف ہم کہے تو اس کے پاس اتنا ہے یعنی آج کا بھی ہے ہفتے کا بھی ہے پرسوں کا بھی ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھی تین مہینے میں اس کے پاس نہ بھی ہو چار مہینے میں نہ بھی ہو ان فیوچر ہو سکتا ہے اس کو پرابلمز ہوں لیکن اتنا ہے اس کے پاس کافی ہے تیسرا مرحلہ فقر کا یہ کہ اس کے پاس ما شاء اللہ کافی ہے لیکن یہ دوسروں کے مال کو دیکھ کر شہوت میں مبتلا ہے مثال کے طور پر اس کے پاس گاڑی ہے چھوٹی سی گاڑی ہے لیکن اس کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے یہ تمنایں رکھتا ہے کہ مجھے وہ جو ایسی والی گاڑی ہے آٹومیٹک گاڑی ہے لگجری کار ہے وہ مجھے مل جائے یعنی بقدر کفاف تو اس کے پاس ہے لیکن یہ طلب کرتا ہے کسی بڑے مال کی اس کے پاس ساٹھ ستر میٹر کا گھر تو ہے لیکن یہ کہتا ہے میرے پاس پانچ سو گز کا گھر ہو میرے پاس ہزار گز کا گھر ہو یعنی بقدر کفاف ہے لیکن طلب زیادت کرتا ہے کچھ زیادہ کی طلب کرتا ہے یہ ہوا تیسرا ملعہ اب روایات میں جس چیز کی مضمت کی گئی ہے وہ پہلے قسم کا فقر ہے یعنی جس فقر میں انسان اپنے پہلے یعنی ایک لقمے کے لئے پریشان اس کو سفرے پر آج کا خانہ بھی نمبر قدر کفاف نہیں کہہ رہا یعنی اپنے آج کی روٹی حضرت لقمان اپنے بیٹےوں کہتے ہیں کہ میرے لال میں نے ہر طرح کی سختی دیکھئے لیکن ایک سختی میں خدا کسی کو مبتلا نہ کرے بیٹا کہتے ہیں بابا وہ کون سی سختی فرماتی ہیں وہ فقیری ہے وہ پہلے قسم کی فقیری کہ انسان اپنے لقمے کے لئے دردر کا محتاج ہو یعنی آج کے سفرے کے کھانے کا محتاج ہو کہ بچوں کو کھلاؤں تو کیا کھلاؤں فرماتی یہ مرحلہ بہت سخت ہے اگر مومن اس مرحلے میں اپنا گرفتار ہو جائے یہ بہت بڑی مصیبت ہے اور بہت کم لوگ اس مصیبت میں سرخرو نکلتے ہیں اکثر لوگ اس میں گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں حضرت ابراہیم کو خطاہ ابراہیم میں نے تجھے مبتلا کیا نمرود کی آگ میں تم نے اس پر صبر کیا اگر میں تجھے فقر میں مبتلا کرتا تو تو کیا کرتا صدق ابراہیم فرماتے ہیں خدا یا کیا فقر اتنی بڑی مصیبت ہے اللہ کی آواز آتی ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے میں نے آسمان اور زمین میں فقر سے بڑی مصیبت خلق نہیں کی پہلے قسم کا فقر بتا رہا ہوں جو بہت مصیبت والا فقر ہے یعنی انسان بوکھا ہو اتنا فقر کہ انسان بوکھا ہو ایک وقت کی روٹی نہ ہو بدن پر پہننے کے لیے اس کے پاس کپڑا نہ ہو دکٹر کے پاس یا دکٹر کا ہے آپ کے بیٹے کے علاج کے لیے ایک لاکھ درکار ہے دوائی لے کر آؤ بیس ہزار کی دوائی ہے یہ ہاتھ میں پرچا ہو اور پریشانی کی حالہ میں ہسپٹل میں کھڑاؤ کرو تو کیا کرو اپنے بچے کے لیے علاج کے لیے پیسے لاؤں تو کیا نہ فرما ایسے مومنین کی مدد کیا کرو اگر پیسے نہیں بھی دے سکتے ہسپٹل میں جاتے ہو اور اس کی حالت سے سمجھ رہے وہ بیٹھا ہوا ہے جقیناً اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پیسے بھی نہیں دے سکتے کمس کمس کو دلاسہ دیا کرو اس کے دلاسے کا جتنا ثواب ہے تم اندازہ نہیں لگا سکتے اور دعا کیا کرو خدا ایسے فقر میں جو قادل فقر و یقون و کفر ایسے فقر میں انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے خدا ایسے فقر میں کسی کو مبتلا نہ کرے اور تمہاری مدد کریں فرماتے ہیں کس فقر کی تعریف کی گئی ہے وہ دوسرے قسم والا فقر ہے جس کی تعریف ہے وہ ممدو ہے یعنی جسم میں قدر کفاف ہے اس کے پاس اتنا ہے کہ یہ بوکھا نہیں ہے اتنا ہے کہ اس کے بدن پر کپڑا ہے اتنا ہے کہ اس کے پاس اپنے کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے یہ فقر اچھا ہے اس کی تعریف کی گئی ہے اور کون سا فقر خطرناک ہے پہلا فقر تو کفر مبتلا کر دوسرا فقر دوسری حالت یہ کہ انسان کے پاس بے قدر کفاف ہو لیکن انسان کہے کہ مجھے زیادہ چاہیے یعنی وہ دو سو گز کے گھر میں راضی نہ ہو اس کو پانچ سو گز چاہیے وہ چھوٹی گاڑی میں راضی نہ ہو اس سے زیادہ چاہیے فرماتے کیوں کیوں کہ فی حلال حساب حلال کا حساب لی وفی حرام حقاب قیامت کے دن فرماتے تمہاری ہر چیز کا حساب لیا جائے گا تم نے پیسہ کہاں خرچ کیا اب ظاہر ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا اس کا حساب بھی بڑا ہے اس کا حساب بہت زیادہ لیا جائے گا تم نے کہاں کہاں خرچ کیا لیکن اگر جس کے پاس بے قدر ایک کفاف تھا وہ کہے گا خدا تھائی اتنا ہمیں اپنے کپڑے لیتا تھا اور ڈیلی کا کھانا کھاتا تھا تو خدا اس سے کیا حساب لے گا محصول فرماتے ہیں ایسے انسان کو کہتے ہیں آگے چلے جاؤ تمہارے پاس تو کچھ اتنا تھائی نہیں کہ تم سے اتنا سخت حساب لیا جائے حساب ان سے لیا جاتا ہے جن کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے بینک بیلنس بڑے بڑے ہوتے ہیں تو لہذا وہاں پر ان کا حساب بڑا کڑا ہوتا ہے سخت حساب ہوتا ہے اب اس فقر کی تعریف کی گئی ہے یعنی انسان کی ضرورت کے مطابق اتنا ہو جتنا اس کو اپنی روز مرہ زندگی میں اس کے کام آئے اور اسیم اس کو فائد اور رسول خدا بھی مومنین کے لیے ہی دعا کرتے ہیں فرماتے اللہم ارزق اللہم ارزق محمد وعال محمد اے خدا اتا کر رزق دے محمد وعال محمد کے العفاف والکفاف افت دے ہمارے محمد وعال محمد کو یا ان کی چاہنے والوں کو اور کفایت والکفاف ورزق من ابغض محمد وعال محمد اور جو محمد وعال محمد سے بوز کرتے ہیں ان کے لیے کہہ رہے ہیں کسرت المال والولد ان کو کسیر مال دے اور ولد دے کیونکہ کسرت مال میں بھی انسان اکثر بتا رہا ہوں شہوات میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ آگے بتاتا ہوں کہ کون سی اب امیری کون سی اچھی اور امیری کون سی بری ہے تو اب ابھی تک ہم نے فقر پہ بات کی پہلا فقر جو انسان اپنے ایک دن کے کھانے کے لیے موتا جو وہ مضموم ہے اس میں خدا کسی کو مبتلا نہ کرے اس میں انسان اکثر کافر ہو جاتا ہے دوسرا فقر جو انسان بے قدر کفاف ہوتا ہے یعنی ضرورت کے مطابق اس کے پاس ہے یہ اچھا ہے تیسرا وہ جس کے بے ضرورت کے مطابق ہے لیکن وہ انسان کچھ زیادہ کی طلب کرتا ہے لوگوں کے مال کو دیکھ کر حسرت کھاتا ہے اپنے چھوٹے گھر کو چھوڑ کر درے گھر میں منتقل ہونا چاہتا ہے اس کا حساب و کتاب بڑا زیادہ ہوتا ہے اب ملتا ہے رسول خدا کا یہ واقعہ آپ سب نے مشہور سنا اگر رسول خدا گزر رہے تھے اور یہ جملے جو میں نے پڑھے یہ وہیں سے ہیں تو رسول خدا گزر رہے تھے تو پیاس لگی تھی لسور کو ان کے ساتھ جو اصحاب تھے تو ایک چرباہ تھا رسول نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے تو وہ کنجوس تھا تو اس نے کہا کہ یہ جو میرے مثلا اوٹھنیاں ہیں اس کا دودھ جو ہے وہ میرے بچوں کے ناشتے کے لئے اور وہ جو ادھر کھڑی ہیں بکری ہیں اس کا دودھ میرے بچوں کے شام گئے دینا نہیں چاہتا تو اس نے بہانے کی رسول نے دعا کی پروردگار ہے اس کے مال میں اس کے اولاد میں کسرت عطا کر آگے بڑے ایک اور چرباہ تھا اسے کہا کہ پیاس لگی اس نے کہا یا رسول اللہ جتنا پینا چاہیں پی تو اللہ نے رسول نے دعا کی یہی دعا ہے خدا عفت اور اسے اتنا عطا کر جو اس کی ضرورت کے مطابق کو اسے اتنا دے یعنی کسی کا محتاج نہ کر اسے اتنا دے تو ظاہر اصحاب رسول کے علم سے آگا نہیں تھے ان کے مقابلے میں تو جاہل تھے تو انہوں نے رسول پر اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیسی دعا کر دی اس کے لئے جو کنجوز تھا اس کے لئے اتنی زیادہ دعا کی اور جو عطا کر رہا ہے اس کے لئے آپ نے تو رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس دعا میں یہ شاید گمراہ ہو جاتا کیونکہ کسرت عمال انسان کو بہت سارے چیزوں میں گمراہ کر دیتا ہے اور انسان کو دلدلوں میں پسا دیتا ہے لیکن بے قدر کفاف قدر کفاف ہوگا کہ قیامت میں اس کا حساب آسان ہوگا لیکن جس کو زیادہ دیا جاتا ہے اس کا حساب و کتاب بھی بڑا کڑا ہوتا ہے اب مولا علیہ السلام مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو ظاہر رات کا وقت تھا بہت اندھیرہ تھا تو امام کو کعبے کی دیوار کے کنارے میں کسی انسان کے آہ و بکا کی آواز آئے بلند بلند آباز میں کہہ رہا تھا کہ پروردگارہ میں تیرا مہمان ہوں اور مہمان کا مہزمان پر کچھ حق ہوتا ہے تو لہٰذا میں تم سے مانگنے آیا ہوں اور مجھے خالی ہاتھ مت لوٹا اور دعا کر رہا تھا کہ پروردگارہ مجھے چار ہزار دینار تھے مولا نے کہا حسن اس کو ذرہ لے کر آ مولا حسن آگے بڑھے اور اس کو کہا کہ امیر المومنین تجھے بلا رہے ہیں اٹھا آیا مسجد میں تو مولا نے کہا کہ یہ تو بتا تم کیوں چار ہزار کی دعا کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ جوہے میں منحنت آپ ہیں کون جو میں آپ کو بتاؤں تو امام نے فرمان آلی یپنو بھی طالب تو مولا کے قدموں کو چھومنے لگا کہ میں آپ کی ہی تو تلاش میں تھا تو امام نے کہا یہ بتا تم نے ایک معین کیونکہ آج کل ہمارے ہاں بھی کچھ فقیر ہیں جو ہے کوئی اللہ کے نام پر پانچ سر روپے دینے والا میں نے سنا تھا کسی فقیروں کو جو متعین عدد کی فقیری کرتے ہیں تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ پانچ سو ہی کیوں تو امام نے اس سے پوچھا کہ تم نے چار ہزار دینار کی طلب کیوں کی تو اس نے کہا کہ امیر المومنین کیونکہ میں نے اللہ سے دعا کی ایک ہزار دینار کا میرے اوپر قرضہ ہے تو میں ایک ہزار سے اپنا قرضہ اتار گا امام نے کہا پھر تین ہزار کا کیا کروگے اس نے کہا مولا شادی کرنی ہے ایک ہزار کا اپنی بیوی کو مہر دوں گا حق مہر دوں گا اچھا پھر دو ہزار اور کا کیا کروگے کہ مولا اب شادی کروں گا گھر تو چاہیے ایک ہزار دینار سے کہیں پہ گھر کا بندوبست کروں گا اچھا پھر باقی ایک ہزار دینار کا کیا کروگے تو وہ کہتا ہے امیر المومنین جو ایک ہزار دینار ظاہر ہے اب گھر چلانا تو ہے اس گھر کو چلاؤں گا کیسے لہٰذا ایک ہزار دینار سے کاروبار کروں گا تو امام نے فرما ہے تم نے بڑا انصاف کیا تم نے بڑی منصفانہ دعا مانگیا تو امام فرماتے ہیں کہ جو ہے تم مدینہ آجا اور میں تمہیں چار ہزار دینار دیتا ہوں تو جیسے مولا مدینہ گئے تو یہ شخص مدینہ گیا غالباً یہ مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا اسے پتا نہیں تھا مولا علیہ کا گھر کہاں جیسے مدینہ پہنچا تو اس نے دیکھا ایک گلی میں بچے کھیل رہے ہیں بچے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کچھ بچے کھیل رہے ہیں کچھ کھڑے ہوئے تو اس نے کہا کہ بچوں کو کہا کہ تم میں سے کسی کو پتا ہے کہ علی کا گھر کہاں ہے تو ایک بچے نے کہا میں آپ کو لے کر چلتا ہوں تو یہ راستیں بچے سے پوچھتا رہا کہ بچے آپ کون ہو تو اس بچے نے کہا کہ میرا نام حسین ہے کہا کہ بابا کا نام کیا اس نے کہا بابا کا نام علی ہے کہا کس کے بیٹے ہو اس نے کہا فاطمت الزہرہ بنت رسول اللہ کہا کہ نانا کون تھے اس نے کہا جدی رسول اللہ تو اس شخص نے کہا جمعت الدنیا و مافیہ تمہارے پاس تو دنیا بھی آخرت بھی ہے بچے تم کتنے خوش نصیب ہو بابا علی جیسے ماں سیدہ جیسی نانا رسول جیسے بھائی ازن جیسے تو یہ گھر گیا بچہ کہا کہ بابا ایک شخص آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں مہمان ہوں آپ کا اور جن کو آپ نے چار ہزار دینار کا وعدہ دیا تھا وہ ہے تو مولا کہتے جلدی لے کر آؤ میرا مہمان ہے اور مولا اس کو گھر میں لے آتے ہیں سیدہ وہ کہتے ہیں گھر میں کچھ ہے میں سیدہ فرماتے علی ہم بچوں کے لیے بھی بڑی سختی سے یعنی گھر میں اتنا کچھ نہیں تھا مولا علی کے گھر میں تو مولا فورا جناب سلمان کو کہتے ہیں جلدی جا وہ باغ وہ نخلستان جو رسول خدا نے مجھے ہدیعہ کیا تھا اس کو بیچ کیا سلمان فورا جاتے ہیں اور جلدی سے فقیر بھی ایسا تھا اور جلدی سے وہ مولا کا باغ اب یہ گھر بیٹھا ہی تھا کسی نے چوبیس ہزار دینار میں وہ باغ خرید لیا سلمان دوڑے دوڑے آتے ہیں مولا اس کو چار ہزار دینار بھی دیتے ہیں اور پلس میں اس کو فورٹی دینار بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں مولا چار ہزار دے دی اب چالیس دینار کس لیے مان فرما ہے دھر میں کوئی جتنا نہیں تھا میں تم کو کھلا پھلا سکتا یہ چالیس دینار ہیں اس سے جا کر اپنے لیے جو خریدنا ہے جو کھانا ہے پینا ہے جا کر مولا کا شکریہ اب مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی نا لوگوں کو پتا چلا کہ علی نے باغ بیچا ہے علی نے باغ بیچا ہے دوڑے دوڑے ابھی مولا اس کو دروازے پہ چھوڑنے ہیں لوگ مولا کے پیچھے لگ گئے کوئی بچوں کو لے کر آیا کوئی کس کو لے کر آیا اب امام نے وہ دینار دینا شروع کیا دینا شروع کیا جتنے مولا نے باغ دینار نے چوبیس ہزار دینار چار دے دیئے بیس ہزار بچے سارے دینار مولا نے قریبوں میں تقسیم کر دی جب مولا گھر پہنچتے ہیں سیدہ پوچھتے ہیں کہ علی کیا ہوا باغ بیچا ہے امام نے کہا کتنے میں مولا نے چوبیس ہزار دینار میں کہا پھر کتنے گھر کے لیے آپ لائیں امام نے فرما ایک دینار بھی گھر لے کر نہیں آئے تو سیدہ فرماتے لیے آپ کو پتا ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے کب سیکھا کہ ہم مایوس ہوں اللہ کی رحمت سے کوئی بندہ کبھی مایوس ہوں تو علی کبھی مایوس نہیں ہوئے اور مولا علیہ السلام جناب السیدہ کو جملے فرماتے ہیں فرماتے ہیں سیدہ جب میں گھر آنا چاہتا تھا تو فقیر اتنے تھے مجھے اللہ سے شرم آ رہی تھی ان فقیروں سے حیاء آ رہی تھی کہ اگر کوئی مجھ سے مانگے اور میرے پاہ ہاتھ میں ہو میں اس کو عطا نہ کروں یہ ایمان ہے جان محترم یہ ایمان ہے کہ انسان اس طرح ایمان رکھے بندگان خدا کی اس طرح مدد بھی کرے یعنی جب انسان قاتعیت سے دعا کرتا ہے یعنی اللہ پر یقین رکھ کے دعا کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس کو عطا بھی کرتا ہے کہ اسی لئے ایہم اغننی کہ اے خدا کون ہے جو مجھے غنی کرے گا تو ہے مجھے غنہ کرے گا اب تھوڑا سا غنہ پر گفتگو ہو جائے فرمات ایک غنہ وہ ہے جس سے انسان باقی ہو جاتا ہے ایک غنہ وہ ہے جس سے انسان متقی ہو جاتا ہے وہ غنہ جس میں انسان کا دل نرم ہو یعنی انسان امیر بھی بنے لیکن دل کی نرمی بھی باقی رہی اللہ کے سامنے جھکا ہوا بھی ہو ایالات خدا یعنی فرماتے ہیں کہ یہ جو کبھی ہم کہتے ہیں آپ کو اہل و ایال آپ کے گھر والے فرماسومین یہ عبارت استعمال کرتے ہیں کہ جو ضرور زمین پر اللہ کے بند ہیں یہ ایال اللہ ہیں یہ اللہ کے گھر والے ہیں تو اللہ کے گھر والوں کا خیال رکھنا کس کا کام ہے وہ خیال رکھے گا جس کا دل کیا ہوگا نرم ہوگا لیکن فرماتے ہیں ایسی سروت ایسی امیری جو انسان کو تغیان پر لاجائے جو انسان یہ سمجھے بس میرے پاس پیسہ ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں جس کو چاہوں خرید سکتا ہوں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یعنی ایک مرتبہ انسان وہ غناء جو انسان کو تکبر میں مبتلا کرے اور انسان کو حرص میں مبتلا کرے اگر نشست میں اس تفصیل پر آؤں گا امیری پر جو انسان کو حرص میں مبتلا کرے غناء یعنی امیری دو چیزیں لاتی ہے ایک حرص لاتی ہے انسان جب عبیر ہوتا ہے کہ میں زیادہ امیر ہوں زیادہ امیر ہوں حرص مبتلا کرتی ہے دوسرا انسان کو تکبر میں مبتلا کرتی ہے انسان کو تغیانگر بنا دیتی ہے انسان کو اللہ کے سامنے سرکش بنا دیتی ہے وہ سمجھتا ہے میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہے اس لئے وہاں فرماتا ہے اے خدا مجھے ایسی غناء جو انسان کو تکبر میں مبتلا کر دے اس میں مبتلا نہ کرنا مجھے ممدوح سروت عطا کرنا جو مدح شدہ ہے جو سروت انسان کو متقی بناتی ہے پیسے اللہ نے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرج کرنے کبھی بھی انسان کو اس مال کے ذریعے سے اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہیں کرنی میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جو معاشرے میں مرہیاں ہیں دیکھیں اب انسان مالدار ہے مالدار کا مطلب ہی نہیں کہ میں شو آف کروں اپنی بیٹی کے لیے اس کی شادی ایک ایسا جوڑا لیتا ہے چالیس لاکھ کا جوڑا بیس لاکھ کا جوڑا بعض کے جوڑوں پر سونے کی دھاریں لگی ہوتی ہیں ہیرے لگی ہوتی ہیں بندہ خدا اللہ نے مال اس لیے دیا ہے کہ تم یہ کام کرو ایک وہ غریب ہے جس کی بیٹی جس کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ قیامت کے ایسا انسان لانتی ہے اس پر اللہ کی احلوبیت کی دن رات ہزاروں لانتیں ہیں جتنا انسان شو آف کرتا ہے پانچ سو لوگوں کو دعوت دیئے اس سفرے پر چھے چھے ایٹم رکھے ہوئے ہیں شو آف کر رہا ہے اور کچھ ایسے ہیں یعنی تمہارے ان ایٹموں سے دو ہزار غریبوں کو تم کھانا کھلا سکتے تھے لیکن نہیں اس کو دکھانا ہے اس کو ریاکاری کرنی ہے یہ سمجھتے ہیں اب مال ہے تو مجھتنا لوٹانا چاہوں میں لوٹا سکتا ہوں فرماتے ہیں یہ لانتی انسان ہے اس پر اللہ کی ملائکوں کی انبیاء کی شہداء کی لانت ہوتی ہے اللہ کے مال کو اس طرح استعمال کرتا ہے اور زائع کرتا ہے اور اسراف میں جاتا ہے اور تغیان گری کرتا ہے اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے کہتا ہے کہ میرا مال ہے یہ کیونکہ اپنی نسبت دے رہا میرا مال میں جیسے خرچ کرو لیکن اگر اس نے اپنے مال خدا کا سمجھا ہوتا ہے اس نے احل و بیت کا سمجھا ہوتا رسول خدا کا سمجھا ہوتا کبھی بھی اپنے مال کو ایسا نہ کرتا تو وہ ایک وہ امیری جو انسان کو اس حالت پہ پہنچا دیتی ہے لیکن ایک وہ امیری ہے جتنا خدا دیتا ہے وہ ہاتھ میں تاہی بن جاتا ہے وہ انسان اتنا خدا دیتا ہے اہل و بیت کی طرح ابھی باغ بیچا چوبیس ہزار کا ابھی غریبوں میں تخصیم کر دیا کبھی کبھی آپ شادیوں کے کارڈ دیکھتے ہیں یعنی کہتا ہے مجھے اچھا لگ گیا نا یہ بارت ہوتی ہے میری آنک کو بھا گیا بھائی ہر وہ چیز جو تمہیں اچھی لگی ہر وہ چیز جو حسین ہے وہ خریدی نہیں جاتی سوچا جاتا ہے کیونکہ تمہارے پاس مال ہے جو چیز تمہیں اچھی لگی اور حسین لگی تم خرید لو کبھی غبلہ مجھے اچھا لگیا میں نے خرید لیا سوچا کرو ایک شادی کا کارڈ انسان اس پہ اتنا خرچہ کرتا ہے فی کارڈ پانچ سو ایک ہزار مہنگے مہنگے کارڈ دیتا ہے راکر سے پتا بھی اس کارڈ کا انجام کیا اس کو کچھرے میں جا کر پھیکتا ہے کون سی اس کی کام اس کارڈ کی لیکن اس پہ اتنا خرچ کرتا ہے تو ایسے کارڈ چھاپنے والوں پر ایسی شادیہ ملانے والوں پر اللہ اور رسول ان پر لانت بھیجتے ہیں اور ایسے سفروں پر ایسی شادی کے سفروں پر لانت ہوتی ہے ایسی شادی کے چوڑوں پر لانت ہوتی ہے جو پچاس پچاس لاکھ خرچ کرتے ہیں اور ایک طرف جو سرے غریب ہیں جن کے پاس پہننے کے لئے کچھ نہیں یہ وہ مضموم ہے یہ وہ جس کی اللہ نے قرآن میں ایسے امیروں پر لانت بھیجی ہے جو اپنے مال کو غیر راہ خدا میں جس کے لئے اللہ نے منع کیا ہے جس میں سراف ہے جس میں ریاکاری ہے جس میں تکبر ہے اس کے لئے استعمال کرتے ہیں تو پروردگار عالم نے ایسے لوگوں پر لانت بھیجی اور ایمان فرماتا اللہم اغننی خدا مجھے امیر کر مجھے غنہ آتا کر ایسی غنہ جس میں تاغوت نہ ہو جس میں جس غنہ میں تکبر نہ ہو جس میں حرص نہ ہو جس میں بے نیاز رہوں کسی کا محتاج نہ رہوں اور پروردگارہ مجھے تقویٰ کے ساتھ وہ غنہ آتا کر اب وہ غنہ کس طرح ہمیں ملے گی اور وہ امیری ہم کس طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں اس امیری کے شرائط کیا ہیں انشاءاللہ ہم یہ اگلی نشہ سوی معام کے اگلے جملوں سے اس کو واضح کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ